السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیز دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا میرے اس چینل میں تہجن سے استقبال ہے امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نمازوں کی نیت عربی اور اردو میں انشاءاللہ تعالی تو دوستو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاش تب دیکھتے رہے گا اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستو میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے نماز فجر کی نیت آپ کو بتاتے ہیں نماز فجر کی دورے گاہ سنت کی نیت اس طرح کریں نوائتو ان اسلیہ للہ تعالی رکاعت صلاة الفجر سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الاجہت القعبت شریفت اللہ اکبر نوائتو ان اسلیہ للہ تعالی رکاعت صلاة الفجر سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الاجہت القعبت شریفت اللہ اکبر اردو میں اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے دوری کا عطا نماز فجر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کی میں نے دوری کا عطا نماز فجر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور فجر کی دوری کا عطا نماز فجر کی نیت اس طرح کریں نوائتو ان اسلیہ للہ تعالی رکاعت صلاة الفجر فرض اللہ تعالی متوجہن الاجہت القعبت شریفت اللہ اکبر نوائتو ان اسلیہ للہ تعالی رکاعت صلاة الفجر فرض اللہ تعالی متوجہن الاجہت القعبت شریفت اللہ اکبر اردو میں اس طرح کریں نیت کی میں نے دوری کا عطا نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے اگر امام کے پیچھے پڑھیں تو اللہ تعالی کے واسطے اللہ تعالی کے بعد پیچھے اس امام کا بھی لگا لیں پیچھے اس امام کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کی میں نے دوری کا عطا نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھنے بلکہ کلے پڑھنے ہیں تو پیچھے اس امام کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر عربی منیت کریں گے تو فرض اللہ تعالی کے بعد اگر امام کے پیچھے ہیں تو ایک تدائی تو بحاظر امام کا استعمال کرنا ہے اب جنہیں زہر کی نیت جان لیتے ہیں سب سے پہلے زہر کی چارکات نیت سنت کے بارے میں جان لیتے ہیں چارکات سنت کی نیت اس طرح کرنا ہے نوائیتون اصلیہ للہ تعالی اربعہ رکعات صلات زہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الاجہت القابط شریفت اللہ اکبر نوائیتون اصلیہ للہ تعالی اربعہ رکعات صلات زہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الاجہت القابط شریفت اللہ اکبر اور اردو میں اس طرح کرنی ہے کہ نیت کی میں نے چارکات نماز زہر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قابط شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کی میں نے چارکات نماز زہر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قابط شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد زہر کی چارکات فرض پہ جاتی ہے تو زہر کی چارکات فرض کی نیت اس طرح کریں نوائیتون اصلیہ للہ تعالی رکعات نوائیتون اصلیہ للہ تعالی اربعہ رکعات صلات زہر فرض اللہ تعالی متوجہن الاجہت القابط شریفت اللہ اکبر اگر امام کے پیچھے نماز پہیں تو یہاں بھی وہی کرنا ہے کہ فرض اللہ تعالی کے بعد کت تدائیدو بھی حضر امام لگا دینا ہے نوائیتون اصلیہ للہ تعالی اربعہ رکعات صلات زہر فرض اللہ تعالی متوجہن الاجہت القابط شریفت اللہ اکبر پھر اردو میں نیت اس طرح کریں اگر اردو میں کرنا چاہیں کہ نیت کی مہنے زہر کی چارکات نماز فرض واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے موہ میرا قابط شریف کی طرف اللہ اکبر یہاں بھی آپ کو اگر امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے لگانا ضروری ہے اور نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے حالکہ یہ نیت کرے تو ورنہ دل سے بھی نیت کرے تو ہو جائے گا ہے نا لیکن زبان سے کہلے نا یہ بہتر ہے پھر اس کے بعد سنتی دو رکعت نماز پڑھ جاتی ہے زہر میں فرض نماز کے بعد تو اس کی نیت اس طرح کریں نوائیتون اصلیہ للہ تعالی رکعات صلات زہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الاجہت القعبت شریفت اللہ اکبر نوائیتون اصلیہ للہ تعالی رکعات صلات زہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الاجہت القعبت شریفت اللہ اکبر اگر اردو میں کرنا چاہیں تو اس طرح کریں نیت کی مینہ دوری کرت نماز زہر کی سنت رسول پاک کی فرض کے بعد واسطے اللہ تعالی کے مہمینا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کی مینہ دوری کرت نماز زہر کی سنت رسول پاک کی فرض کے بعد واسطے اللہ تعالی کے مہمینا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر دوری کرت سنت ادا کرنے کے بعد دوری کرت نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کی نیت کچھ اس طرح کریں نمائدو میں اردو میں اس طرح کریں اصر کی نماز پڑھیں تو سب سے پہلے چارے کا سنت پڑھی آتی ہے تو اس کی نیت اس طرح کریں اردو میں اس طرح کریں نیت کی مینے چارے کاعات نماز اصر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کی مینے چارے کاعات نماز اصر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر اصر کے چارے کاعات فرج کی نیت کریں اس کی نیتیس طرح ہے امام کے پیچھے پڑھے تو یہاں لگا دے اقتدائی تو بیہاز الامام اس کے بعد کہا ہے متوجہن علاجہت القابط شریفت اللہ اکبر اور اگر اکیلے پڑھے ہیں تو اسی طرح نیت کرنے ہیں کہ اردو میں کرنا چاہیں تو اس طرح کریں نیت کی میں نے چاری قابط نماز اصر کی فرض واسطے اللہ تعالی کے موہ میں رکابہ شریفت کی طرف اللہ اکبر نیت کی میں نے چاری قابط نماز اصر کی فرض واسطے اللہ تعالی کے موہ میں رکابہ شریفت کی طرف اللہ اکبر اور پیچھے اس امام کے وہ بلنا ہی ہے اگر امام کے پیچھے بلیں تو ایک بار بتا دیا اب آگے آپ خود اس کو اپنے حساب سے بل سکتے ہیں اب چلیے مغرب کی نیت جان لیتے ہیں مغرب میں سب سے پہلے تین جکار فرض کی نماز ادا کی جاتی ہے تو فرض نماز کی نیت اس طرح کریں نمائدون اصلی اللہ تعالی سلاسہ رکاعاتی صلاة المغرب فرض اللہ تعالی متوجہن علاجہت القعابتی شریفتی اللہ اکبر اردو میں اس طرح کریں نیت کی میندین رکاعات نماز مغرب کی فرض واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعابا شریف کی طرف اللہ اکبر اگر امام یہ پیچھے پڑھیں تو پھر ایک بار بتا دیتا ہوں کہ واسطے اللہ تعالی کے بعد لگا دینا ہے پیچھے اس امام کے موہ میرا قعابا شریف کی طرف اللہ اکبر پھر سے بتا دیں نیت کی میں نے تین رکاعات نماز مغرب کی فرض واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے موہ میرا قعابا شریف کی طرف اللہ اکبر پھر تین رکاعات کے بعد دو رکاعات سنت نماز ادا کی جاتی ہے اس کی نیت یہ ہے نوائی دوان اصلیہ للہ تعالی رکاعات سلاة المغربی سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الى جہت القعابت شریفت اللہ اکبر نوائی دوان اصلیہ للہ تعالی رکاعات سلاة المغربی سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الى جہت القعابت شریفت اللہ اکبر اس کی بعد دو رکاعات نفر نماز ادا کی جاتی ہے اور نفر نماز کی نیت ایک ہی ہے آپ مغرب کا یا زہر یا اثر کرنا بھی لگایا تو کوئی دکت نہیں ہے صرف نیت کر کے نفر کی نماز ادا کر سکتے ہیں اب جلی ایشا کی نماز کی بات کرتے ہیں ایشا کی نماز میں سب سے پہلے چارکات سنت ادب جو ہے پڑھی جاتی ہے تو اس کی نیت کچھ اس طرح کریں نوائی دوان اصلیہ للہ تعالی رکاعات سلاة المغربی سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الى جہت القعابت شریفت اللہ اکبر نوائی دوان اصلیہ للہ تعالی رکاعات سلاة المغربی سنت رسول اللہ تعالی متوجہن الى جہت القعابت شریفت اللہ اکبر اردو میں اس طرح کریں نیت کی میں نے چارکات نماز ایشا کی سنت رسول پاک کی فرض کے قبل واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد چارکات فرض نماز ایشا کی سنت رسول پاک کی فرض کے قبل واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد چارکات فرض نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کی نیت اس طرح کریں نوائی دوان اصلیہ للہ تعالی رکاعات سلاة العشائی فرض اللہ تعالی متوجہن الى جہت القعابت شریفت اللہ اکبر نوائی دوان اصلیہ للہ تعالی اربعہ رکاعات سلاة العشائی فرض اللہ تعالی ایک بار پھر بتا دیں کہ فرض اللہ تعالی کے بعد اقتدائی تو بھی حضر امام لگانا ہے اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے اس کے بعد متوجہن الى جہد القعبت شریفت اللہ اکبر کا تیوے نیت کو باندھ لینا ہے اور اگر اردو میں نیت کرنا چاہاں تو کچھ اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے چارکات نماز ایشا کی فرض واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریفت اللہ اکبر یہاں بھی فرض واسطے اللہ تعالی کے بعد اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر کہنا ہوگا پیچھے اس امام کے اب چلی ایشا کے فرض نماز کے بعد جو دورے کا سنت نماز ادا کی جاتی ہے اس کے نیت جان لیتے ہیں اس کے نیت یہ ہے اردو میں اسرہ کریں نیت کی میں نے دوری قعد نماز ایشا کی سنت رسول پاک کی فرض کے بعد واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریفت کی طرف اللہ اکبر نیت کی میں نے دوری قعد نماز ایشا کی سنت رسول پاک کی فرض کے بعد واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریفت کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد دوری قعد نماز نماز ادا کی جاتی ہے اس کی نیت وہی ہے جو میں ایک بار بتا چکا ہوں اس کے بعد پھر وطر کی نماز ادا کی جاتی ہے تین رکار اس کی نیت اسرہ کریں نوائے دوان اُسَلْیَا لِلَّهِ تَعَالَا صلاحہ رکعاتی صلاحہ وطر واجبتن اللہ تعالی متوجہن الاجہت القعبت شریفت اللہ اکبر نوائے دوان اُسَلْیَا لِلَّهِ تَعَالَا صلاحہ رکعاتی صلاحہ وطر واجبتن اللہ تعالی متوجہن الاجہت القعبت شریفت اللہ اکبر نیت کی میں نے دن رکار نماز وطر کی واجب واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریفت کی طرف اللہ اکبر نیت کی میں نے دن رکار نماز وطر کی واجب واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا قعبہ شریفت طرف اللہ اکبر تو یہ دوستو پانچ وقت کے نماز کی نیت ہے وطر کے بعد بھی دو رکار نماز نفل ادا کی جاتی ہے آپ وہی نیت کریں اور دو رکار نماز ادا کریں تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر زیادہ زیادہ لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ